بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام وڈیرہ بشیرہ من چلگری میں نیشنل پارٹی زلہ بولان کا صدر ہوں اور آج جو ہمارے بی ڈی کے الیکشن ہوئے ہیں اس بی ڈی کے الیکشن کے تاتھ جو ہمارے کانسلاران چیئرمن تیسیل بھاگ ڈیسٹرک بولان کے متحد اتحادی اور ہمارے نیشنل پارٹی کے دوست اور علاقے کے مطبرین اور سردار جو بھی ہمارے اتحاد میں موجود ہیں آج ہم لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ ہمارے مفاد کے لیے ڈیسٹرک بولان یا تیسیل بھاگ یا ان علاقوں کے لیے کون سا ہمارے لیے مفاد ہے تو میں یہی سمجھا کہ ہم لوگوں نے یہاں پر دو ٹیمیں ہیں ایک گیلو کرد کی طرح دوسرا سردار یارواند کی طرح آج ہم لوگوں کے کانسلوں نے اجلاس اور میٹنگ کر کے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے مفاد اور مفادات علاقے کے ترقی اور کام کے وضب بنا پر ہم لوگ گیلو کرد کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو کر ہم لوگ اس کے ساتھ شانہ بشانہ اکھٹے رہیں گے اور آج جو ہمارے تمام یہ پیچھے کانسلر لوگان بیٹھے ہوئے ہیں بھاگ سے اور ڈسٹرک بولان سے ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں آج یہاں پر انہوں نے تمام اپنے اعلانات کیا کہ ہم لوگ اس پینل میں ساتھ اتحاد کے ساتھ کام کریں گے اور ہمارے نیشنل پارٹی اور ہمارے دوسرے دوستوں نے گیلہ کرد کے اتحاد جو کہ الیکشن اتحاد ہے وہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور حمیت اور کوشش کریں گے مہربانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیابدو نسلی علی رسول کریم ام آباد آئے ہوئے تمام دوست اور ہمارے میڈیا والے سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر ہمیں وقت دیا میرا تعلق میرا نام حاجی محمد حاشم شاوانی ہے اور میرا تعلق جمعیت العلماء اسلام ذلہ کچھی سے آج سے پہلے کچھ دن پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس الیکشن کے دوران میں اور میرے ساتھیوں نے اپنے جماعت کی طرح سے انتخابی نشان جو کہ ہمارا کتاب ہے اس حوالے سے الیکشن لڑا اور ہمارے کافی ساتھی ہمارے ذلہ کچھی میں کامیاب ہوئے لیکن آلات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے گزشتہ تیس بتیس سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے چونکہ ذلہ کچھی بلوچستان کے ان تمام ذلوں میں سے ایک وہ ذلہ ہے کہ جہاں پر آبادی کے لیے صرف اللہ کی رحمت کے ہمیشہ نگاہ ہماری نگاہیں اس طرف ہوتی ہیں جب بارش ہوتا ہے تو وہ بارش کا پانی سیلاب کی طرح آ کر ہمارے علاقے کو آباد کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے کہ پچھلے سال نو مہینے سے ہمارا علاقے میں پانی کی بوند بوند کو لوگ ترست رہے تھے لیکن ہمارے نمائندوں نے پچھلے جتنے عرصے میں جو بھی یہاں پر کامیاب ہوا انہوں نے آج تک جبکہ اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے شنید میں آیا کہ ساڑھے تین عرب روپے بولان ڈیم کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں آیا ہوا تھا لیکن آج تک پتہ نہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں خرچ ہوا اور کس کو دیا گیا جو باتیں آتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ایم پی اے صاحبان یا ایم این اے صاحبان چونکہ ان کا تعلق بڑے گرانوں سے ہے ہم لوگ سارے مظلوم لوگ ہیں بالا ناڑی چاہے ہو یا ذلہ بولان کا کوئی بھی ایسا علاقہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کو اپنا نمائندہ چھنتے تھے کہ یاد ان کو اللہ تعالی نے پیز لے سے وسائل دیئے ہوئے ہیں چاہید وہ آئے ہوئے رکھوں میں سے ہم لوگوں پر یہ رکم خرچ کریں گے لیکن ہماری یا بدقسمتی یا ان لوگوں کی خوش قسمتی کہ جتنا رکم آتا ہے پیٹ ان کا ربڑ کی طرح ہے جتنا ڈالتا ہے وہ پیلتا جاتا ہے لیکن ہمارے لئے وہ پیسہ نہیں بچاتا آج ہم لوگوں نے یہ سارے لوگ کچھی کا جتنا بھی علاقہ ہے کچھی اتحاد کے حوالے سے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے چونکہ یہاں پر دو طاقتیں اس وقت ہیں ہیں تو کافی طاقتیں تین چار طاقتیں مگسی کے حوالے سے اپنا رنساہب کے حوالے سے گیلو کے حوالے سے لیکن ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ کس کے سب کو ہم لوگوں نے اچھی طرح دیکھا اور سب کے ساتھ تعاون کیا لیکن تعاون کے بعد ہمارے اور ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارے غریب لوگوں کے ساتھ وہ تعاون ہوا جو آج ہم لوگ اپنے گروہ میں بیٹھنے تک بھی محتاج ہیں پانی کے پونت کے لئے طرح سے میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ دس میرے سے بھی لوگ آ کر ریڑوں پر گدھوں پر یا کسی بھی چیز پر پانی پینے کے لئے لاتے ہیں بولان کا وہ علاقہ جس کو باغ کہتے ہیں گھچی کا وہ علاقہ جس کو تحصیل باغ کہا جاتا ہے اس کے لئے ایوبی دور سے لے کر اس وقت تک کربوں روپائے پانی وارٹر سپلائی کے لئے خرچ ہوئے ہیں جس میں سنی میں اس وقت بارہ ٹیوئے لگے ہوئے ایک کترہ پانی نہیں ملتا ان کو اس کے بعد ڈیرہ مرہ سے پانی کا ایک سبیل بنایا گیا اٹھارہ انچی پائے پہ لیکن وہ بھی ناکام ہوا ابھی پچھلے دو سال میں پتہ نہیں کتنے کرون روپائے شوران کے حوالے سے منظور ہوئے وہاں بھی پر بھی ٹیوبئے لگے لیکن باغ والوں کو آج تک پینے کا پانی نہیں ملا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تنزان رقم خرچ ہوا ہے وہ لوگوں کے فادیت کے لیے نہیں لیکن یہ لوگ بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کے پیٹ اتنے رب بڑ کے بڑے ہوئے ان کے لیو آئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ ان لوگوں سے نکلوایا جائے جو اسکیمات اس وقت دی گئی ہے ان اسکیموں کو دوبارہ سرنو اس کی تحقیقات کیا جائے کتنا رقم کہاں پر خرچ ہوا اور کیوں یہ ناکام ہے دوسرا باز یہ ہے کہ یہ اتحاد آج جو آپ دیکھ رہے پچھلے کل کے دن بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ پورا کچھی کا علاقہ آیا ہوا تھا جنہوں نے بعض دوستوں نے جو کہ آزاد ہیسیہ سے الیکشن رہے تھے انہوں نے باپ پارٹی میں آسیم کرد گیلو کی قیادت میں شمولیت اختیار کر لی کیونکہ ہمارا تعلق جمعیت سے ہے ہمارے وڈیرہ صاحب کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے اس وقت ہم تین طاقتیں ایک وہ عوامی طاقت جو آزاد ہیسیہ سے الیکشن رہے کر آئے ہیں وہ گیلو پارٹی میں شامل ہو گئے گیلو اتحاد میں شامل ہو گئے اور ہم جو ہے اپنے ہیسیہ سے جو کامیابی جوہیں تھے ہم بھی اسی ایک ہی کچھی حوالے کچھی اتحاد کے حوالے جو اتحاد بن گیا ہے اس اتحاد میں شامل ہیں اور اس وقت یہ شامل صرف ہمارا یہ ذلہ کچھی کے اس الیکشن کے لیے نہیں بلکہ آنے والے ہر الیکشن میں انشاءاللہ یہ مشاورت کے ساتھ رہیں گے اور یہی اتحاد ہمارا رہے گا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کوئی ایسا بندہ وہ سر نہیں اٹھا سکے گا اگر ہم لوگ زندہ ہوئے تو وہ کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائے طریقے سے نہ کوئی لے گا نہ کوئی خرچ کرے گا نہ کوئی کہا سکے گا اس کے لیے ٹیم مقرر کریں گے انشاءاللہ پچھلے اور صاحب کا جو بھی حسابات ہوں گے ان سے ہم گلے میں لے کر ان سے وصول کریں گے اگر یہ اتحاد برقرارا اور یہ اتحاد اسی حوالے سے ہم آسف کرد گویلو سے بھی اپیل کرتے اس اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے عوامی مسائل کو مت دے نظر رکھتے ہو اس تمام اتحاد کو یک جا کر کے جو جو پریشانیاں اور مسائلیں ان کو حل کرنے کے لیے یک جا ہو کر ایک قدم اٹھائے جائے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کا پیسہ کبھی کھایا جا سکتا ہے لیکن حضم نہیں ہو سکتا ہے حضم کرنے والوں کو بھی مہدے سے نکال سکتے ہیں واقر الدوان آلین ہم دو راستے ہیں بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی حضرات آج آپ لوگوں کو عظامت دی ہمارے وڑی را بشیر ایوان چلگری صاحب جو نیشنال پاری کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے اور ہمارے آجی آشم صاحب میر شہد دلخواہ مغیری صاحب ہمارے پارٹی کے سرگردہ رہنما ہیں میر چھنگے شرگری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے باغ کے گرانی صاحب ہمارے دوسرے شرگری صاحب جتنے بھی ساتھی ہے میں ان کا تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اتیاد میں شامل ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہماری سیاسی بحصیرت رہی ہے ہم سارے ساتھیوں کو اکٹے لے کر چلتے تھے اور آج اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے بولان کیلئے خوش قسمتی ہے جتنے ہماری سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک جا ہوئے ہیں اور عوام کے مفاد کے لئے میں سارے جتنے بھی ہمارے باغ کے ہمارے بھائی ہیں ہمارے کونسر صاحبان ہیں میں ان کا ایک دفع پھر دل کے گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کبھوشل مغاری صاحب کا ڈیرہ بھشیر رامی مغاری چلگری صاحب کا گھرانی صاحب کا آجی آشم شاوانی اور ہمارے چھنگیز خان جو ہمارے مہترین ستار گوھران صاحب میر ستار گوھران صاحب کا اور ہمارے جو شہید کہے سے ڈاکٹر روی رہی کے فرزین میر چھنگیز چلگری صاحب کا سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آکر جو اپنے اتیاد بنایا ہے اس اتیاد میں شامل ہوئے اور اس کے بار جیسے آجی صاحب نے فرمایا ہماری اتیاد یام پر ختم نہیں ہوگا یہ آگے جنرل الیکشن میں اپری جائے گا اور انشاءاللہ اس قوتوں کو آج کے بعد ان کو یہ میرے خیال اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ابھی ہم اس طریقے سے جو پہلے ڈسٹرک میں اور صوبے میں جو کام کرتے اس طریقے سے نہیں چلے گا لوگوں پر ان کا ظلم ستم نہیں چلے گا آپ پانیوں کو بن نہیں کر ساتے لوگوں کو وہوں کو بن نہیں کر ساتے لوگوں کا استقصال نہیں کر ساتے جو پہنتری سال میں آپ نے کیا ہے وہ بہت کافی ہو چکا یہ بولا کہ غیرت مان غیور عوام ابھی جس غیرت کے ساتھ قوت کے ساتھ یہ سپے ساتھ دیوال کی طرح کڑے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ یہ ساروں کو یک جا دیکھیں گے اور انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ان کو انشاءاللہ رت کریں گے ابھی بھی انہوں نے کھولپور سے لے کے باگ تک رت کر دیا اور رائندہ بھی انشاءاللہ ایسی رت کریں گے اس کے اثرات ہمارے جو نیبر ڈسٹرک ہیں اس میں بھی پڑھیں گے اور وہاں بھی ایسی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پڑیرا پہلے بھی ہم نے جو ہماری کاردگی ہے آجی صاحب آپ نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ ابھی تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ باگ ہمارے ساتھ ہے ہم باگ کو لے کر چلیں گے اسے ایسا لٹل ٹون بنائیں گے اس کو ایسے خوبصورت بنائیں گے لے اس درپذر باگ کو دیکھنے کے لیے باہر سے آئیں گے انشاءاللہ ہماری خواہش ہے ہوگی کہ ہم باگ کے عوام کو بہلے بچارے کھولو کہاں رکھنی نیشنل اسیم میں ڈیرہ بکٹی میں اب کامن سینس کی بات ہے اس لاکے کو پنجاب کے ساتھ ملا ہوا ہے سوبائی میں پہ سی بھی ابھی سوبائی میں گلے میں لگا ہے اور نیشنل اسیم میں پہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان کے شان پچھانا ہوں گے اور یہ ہمارے شان پچھانا ہوں گے انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا آپ کے مسائل آپ کے گھروں کے دلیز پر انشاءاللہ لوں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ